اسلام علیکم یہ ویڈیو ابھی آئی ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ خاتون اول بشرا بی بی جو کہ ہمارے وزیراعظم عمران خان احمد نیازی کی اہلیہ ہے ان کے سابقا شوہر خاور مانے کا ہے اور یہ فائرنگ کر رہے ہیں کھلے عام ان کے حوالے سے یہ سوشل میڈیا پر آوازیں اٹھ رہی ہے کہ ان کے خلاف نوٹس لیا جائے اور پنجاب پولیس پنجاب حکومت ان کے خلاف کاروائی کرے کیونکہ یہ قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ واقعی خاور مانے کا ہے یعنی کہ بشرا بی بی جو کہ خاتون اول ہے ان کے سابقا شوہر ہے یا نہیں ہے تو اس کا بہت ہی سادہ سادہ جواب ہے کہ بلکل جی یہ خاور مانے کا صاحب ہی ہے اور یہ فائرنگ کر رہے ہیں تو فائرنگ کیوں کر رہے ہیں ان کے بیٹے ابراہیم مانے کا ان کی شادی نو اپریل کو ہونے جا رہی ہے تو اس سلسلے میں ایک تقریب رکھی گئی ہے ان کے گھر پر ہی پاک پتن میں ان کا گھر ہے اور وہی پر یہ واقعہ ہوا ہے اور وہاں پر وہ خوشی میں فائرنگ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ والی ویڈیو بھی آئی ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ دھمال ڈالا جا رہا ہے لیکن اس کو اس طرح سے بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ یہ لوگ ڈانس کر رہے ہیں اور وہاں پر مجرے اور گانے وغیرہ چل رہے ہیں تو یہ ایک کلام ہے صوفیانہ کلام اس کے اوپر یہ لوگ دھمال ڈال رہے ہیں کیونکہ ان کا وہاں پر سلسلہ جو پاک پتن میں ہے وہ پیری مریدی والا اور صوفیوں والا سلسلہ ہے تو اس طرح سے دھمال ڈالنا کوئی بری بات نہیں ہے اور کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے پنجاب کے اندر اور اس طرح سندھ میں بھی جو صوفی لوگ ہوتے ہیں جو کہ پیری فقیری پر یقین لگتے بلکہ اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ لوگ دھمال وغیرہ ڈالتے ہیں اور پنجاب کے بالخصوص ظاہور کے جتنے بھی دربار ہے وہاں پر دھمال ہوتا ہے یہ کوئی نئی اور بڑی بات نہیں ہے البتہ اب اس معاملے کو اپوزیشن بڑے زبدست طریقے سے یوز کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس اب حمد کرے ان کے لئے ایک نیا امتحان کھڑا ہو گیا کہ وہ اس خاندان کے خلاف کاروائی کرے کیونکہ اسلحہ دکھانا اسلحے کے نمائش کرنا اور پھر اس طرح سرعام فائرنگ کرنا ہوائی فائرنگ کرنا جرم ہے ایک بہت بڑا جرم ہے یہ کسی طریقے سے بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اگر میں کہوں کہ بھائی یہ ایک شادی کے اوپر اندر فائرنگ ہو رہی تھی تو خوشی میں بندہ کر لیتا ہے تو بلکل نہیں اس کی اجازت ہی نہیں ہے قانون میں تو اس کو جسٹیفائی کرنا یا اس کو ڈیفنڈ کرنا بلکل غلط ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور بلکل ہونی چاہیے اب اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے یا نہیں آتا شہباز گل اور اس کے علاوہ دیگر جو حکومتی ترجمان ہیں پنجاب حکومت کی فردوس عاشق آوان صاحبہ جو کہ اطلاعات و نشریات کی ترجمان ہے مشیر ہے وہ کوئی بیان جاری کرتی ہے یا نہیں کرتی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو بشرا بی بی چونکہ خاتونیں اول ہیں اب اوبیسلی اس خاندان کو اس لئے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اب عمران خان کے ساتھ ان کا رشتہ ہے تو الٹیمیٹلی اس کو میڈیا اور سوشن میڈیا پر اپوزیشن جو ہے وہ گندہ کرنے کی کوشش کرتی ہے نہیں تو اگر دیکھا جائے اس خاندان کے درمیان میں آپ کوئی تعلق نہیں خاور مانے کا اور بشرا بی بی یہ دونوں بالکل الگ ہو چکے ہیں تو ان کو ان سے جوڑنا جو ہے وہ غلط ہے اب اس کو اپوزیشن اس طرح سے بتا رہی ہے کہ جناب ان سے جوڑا جا رہا ہے اور اپوزیشن کے جو حمایتی صحافی ہے حمایتی جو نیوز چینلز ہے یا ویب چینلز ہے وہ بھی اس میں بھرپور کردار دا کر رہے ہیں حالانکہ اس معاملے کو اس طرح بھی ریپورٹ کیا جا سکتا ہے کہ خاور مانے کا یا ایک عام شخص ہے انہوں نے اپنے بیٹے کے شادی پر فائرنگ کی اور ان کو گرفتار کرنا چاہیے انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے ایک سکینڈل آیا تھا شاید یاد ہو آپ کو جب یہ نئی نئی حکومت بنی تھی تو پاک پتن کے ایک ڈی پیو ہے ان کے تبادلے کا معاملہ جا ان پر پریشر ڈالا گیا تب بھی خاور مانے کا سپریم کورٹ گئے ان کے ایک دوست ہے احسن جمیل گجر ان کے متعلق جو صحافی ہے جو نیوز چینل کے انکلز ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جناب احسن جمیل گجر جو ہے وہ بڑے طاقتور شخصیت ہے کیونکہ ان کی اہلیہ اور اس کے علاوہ عثمان بزدار صاحب کی اہلیہ اور بشرا بی بی ان تینوں کی آپس میں بہت گہری دوستی ہے بہت پرانی دوستی ہے اور اسی طرح احسن جمیل گجر کی تصویر آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ سپریم پورٹ بھی پیش ہوئے تھے اسی معاملے میں جو ڈی پیو پاپ پتر کے دبادلے کا معاملہ تھا اور اس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ احسن جمیل گجر اپنے بہت بہت سے ایک سرکاری کام کرواتے ہیں اور یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ پیسے لے کر وزیراللہ سے لوگوں کی ملاقاتیں کرواتے ہیں ان کے بہت سارے بڑے بڑے مسئلے مسائل جو ہوتے وہ حل کروا دیتے ہیں ان پر بارال یہ الزامات ہے یہ ابھی تک ثابت نہیں ہوئے لیکن اس واقعے کو میں نے ایکسپلین کرنا تھا اس کے علاوہ خاور منیکہ کے ایک بھائی ہے احمد منیکہ شاید ان کا نام ہے ان کا بھی بیان آیا ہے ایک ویب چینل نے دکھایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ شادی کے سلسلے میں ایک تقریب رکھی گئی تھی گھر پر ہی اور وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا اس واقعے کے حوالے سے ابھی تک نہ کوئی پولیس کمپلین درج کی گئی ہے نہ ہی منیکہ خاندان کی جانب سے بیان آ چکا ہے کہ جناب شادی کے سلسلے میں تقریب تھی اور حکومت پنجاب نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا اپوزیشن اور اپوزیشن کے حمایتی صحافی وہ اس کو بھرپور طریقے سے حکومت کے خلاف استعمال کریں گے اور یہ معاملہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک دو گھنٹوں میں ٹرینڈنگ پر ہوگا جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یہ معلومات جو میرے پاس ابھی تک پہنچی ہے اس حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اصحاب ضرور کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں میرے دوسرے چینل سلیم پختون اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اس کا لنک میں دسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات